اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے کون پیدا ہوا دنیا میں سب سے پہلے کیا پیدا ہو حدیثیں الگ الگ ہیں سنیوں میں مشہور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ نے میرے باقی آپ ہی کمپلیٹ کر رہے ہیں پتہ ہے ہر سنی کو پتہ ہے کہ سب جانتے ہیں حضور نے فرمایا سب سے پہلے اللہ نے حضور نے کیا فرمایا میرے نور کو پیدا یہ سب کو پتہ ہے لیکن حدیث اور بھی ہے ایک حدیث میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا اور ایک حدیث میں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے لوہ محفوظ کو پیدا کی ساری کائنات سے پہلے کسی بھی چیز کا ذکر نہیں ہے وہاں کسی بھی نور کا ذکر نہیں ہے حضور نے فرمایا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے لوہ محفوظ کو پیدا کی تختی جس پر ساری کائنات لکھی گئی ہے یہ لوہ محفوظ کو اب تطبیق دے کر کہ بتاؤ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کی ایک حدیث میں حضور فرما رہے ہیں سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا ایک حدیث میں فرما رہے ہیں سب سے پہلے اللہ نے لوہ محفوظ کو پیدا کیا آخر سب سے پہلے آیا کون تو یہ فیصلہ جو ہے صرف عاشقان رسول کر سکتے ہیں فنافر رسول عاشق رسول اقبال لاہوری فرماتے ہیں قلندر لاہوری علامہ اقبال یہ کہتے ہیں اس کا فیصلہ یہ ہے یا رسول اللہ لوہ بی تو قلم بی تو تیرا وجود الکتاب ساری چیزیں آپ ہیں یا رسول اللہ جو حدیث میں حضور نے فرمایا لوہ پہلے پیدا ہوا قلم پہلے پیدا ہوا کتاب پہلے پیدا ہوئی اقبال نے کہہ دیا یہ ساری چیزیں نام الگ الگ ہے سب کا مراد یہ کی ہے یا رسول اللہ لوہ بی تو قلم بی تو تیرا وجود الکتاب گمبہ دیابگی نارنگ تیرے محیط میں حباب اور پھر ایک جگہ اقبال یہ کہتے ہیں کہ نگاہِ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر ہاں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے پیدا ہوئے ہیں سب سے پہلے پیدا ہوئے ہیں اور پھر سب سے آخیر میں آئے ہیں سب سے آخیر میں آئے ہیں اس کو بعض شارعین یوں کہتے ہیں کہ بیج زمین میں بویا جاتا ہے زمین میں سب سے پہلی چیز کیا ہوئی بیج بیج سے پودا نکلا پودے سے شاخیں بڑھتی گئی درخت ہو گیا درخت ہو جانے کے بعد تینیاں پتے پھر اس کے بعد پھول لگے پھول کے بعد پھل آئے اور پھل کے بعد اندر کیا نکلا بیج یعنی اس درخت کی آخری چیز وہی بیج ہے جو زمین میں ہم نے بویا تھا جو زمین میں بیج تھا وہی پکنے کے بعد آخیر میں وہی بیج آیا تو اقبال یہ کہتے ہیں نگاہِ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر اب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں اس میں ایک بات کی طرف میں آپ کو لے کر کے آ رہا ہوں ذکر کیا ہے کتاب کیا ہے نور کیا ہے لوح کیا ہے قلم کیا ہے اقبال کہتے ہیں نگاہِ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقہ وہی یاسین وہی تاہا سب ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے بہرحال میرے عزیزو ذکرِ الٰہی میں اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ ہو تو پھر وہ ذکر کی مجلس ہی نہیں ہے ذکر کی مجلس ہی نہیں ہے اور اگر کوئی پہنچا ہوا آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ وہاں بہت پہنچے ہوئے ہیں اللہ والے ہیں اور ان کے اندر شریعت ہے ہی نہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے ہی نہیں تو سمجھ لینا کہ وہ کھلا شیطان ہے چاہے وہ تمہارے سامنے شعبدہ بازی کر کے دکھائے جس کو تم کرامت سمجھتے ہوں گے آسمان میں اڑ کر کے دکھائے پانی میں چل کر کے دکھائے اگر میرے مصطفیٰ کی محبت نہیں تو وہ شیطان ہے وہ شیطان ہے کیوں اللہ عزت نے بھی برمایا بھر خدا خدا کا یہی ہے در اللہ تک پہنچنا ہے تو میرے مصطفیٰ کی ذات سے ہی جانا ہوگا نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہم سب کو چلنا ہے عزیزہ نگرہ میں وقات میں تقریر کی غرض سے نہیں بیٹھا مجلی سے ذکر ہماری قائم کرنی ہے اس سے پہلے دلوں کو گرم ہونا بھی ضروری ہے اور ہمیں پتہ سنیوں کے دل گرم ہوتے ہیں تو نام مصطفیٰ سے ہوتے ہیں اور جب تڑپ پیدا ہو جائے میرے مصطفیٰ کی محبت کی تو دل جب کھل جاتا ہے اور اللہ کے ذکر کی برکتیں اس میں اترنے لگتی ہیں جو بند دل ہیں یا زنگ والود ہیں اس کو چھانٹنے کے لئے میرے مصطفیٰ کا ذکر کافی ہے جس کے سینے میں محبتِ مصطفیٰ ہو وہ یاد آتے ہی اس کا دل مچھلنے لگتا ہے دل دھڑکنے لگتا ہے اور جب دل دھڑکنے لگے تو اس گرما گرمی میں ہی اسے سب کچھ دیا جاتا ہے آپ کو پتہ ہے بہت ساری چیزیں نقش کرنے کے لئے تپانا پڑتا ہے سونے کو نقش کرنے کے لئے سونے کو نقش کرنے کے لئے پہلے آگ میں تپایا جاتا ہے جب وہ گرم ہو جائے تو چھوٹی سی ہتوڑی سے اس پر اچھا خاصا نقش بن جاتا ہے تو ہمیں پہلے اپنے دل کو تپانا ہے عشقِ مصطفیٰ میں پھر ذکرِ الٰہی کی ضرب لگاؤ اس دل پر دیکھنا پھر نقش بنتا چلا جائے گا نقش بنتا چلا جائے گا لیکن جتنے بھی اذکار ہیں جتنے بھی ذکر آپ کریں گے بے عشقِ مصطفیٰ کے کچھ نہیں ہمارے بزرگوں نے فرمایا بہت سارے مدرسیں ہیں آج حضور کی قستاخی بھی کرتے ہیں اور بخاری بھی پڑھا تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین بھی چلتی ہے حضور کو ہلکا جانتے ہیں کبھی بڑا بھائی کبھی پیٹ پیچھے کا علم نہیں یہ ساری باتیں لیکن پھر حضور کی حدیثیں بھی پڑھتے ہیں بخاری بھی یاد ہے ان کو یہ کیا مسئلہ ہے تو ان کے لئے کہا گیا یہ صرف اور صرف اوپر کا مسئلہ ہے بے عشقِ مصطفیٰ پڑھتے ہیں جو بخاری ہمارے بزرگوں نے فرمایا بے عشقِ مصطفیٰ پڑھتے ہیں جو بخاری آتا ہے بخار ان کو آتی نہیں بخاری